نامسکار جائے ہند وندے ماترم دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پریوار راجستان کلاس ہے اس پر میں آدھر سماؤت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آئیے دوستوں پٹوار ونڈرکسک ونپال کے لیے اور بھی انہیں بھرتی پریقسہ کی آپ لوگ کر رہے ہیں تیاری تو بھئیہ راجستان جی کے کیے ڈیلی رات کو نو بجے کلاس ہوتی ہے دھماکے دار اور آج جو کل ہے نا وہ 35 سے 40 قویشن ہونے والے ہیں اور سپر فاش کریں گے بینا کسی مطلب ویٹ گئے ہیں نا دوستوں اور ہاں بتا دیوں آپ کو کہ آپ کو کم سے کم 25 قویشن رائٹ کرنے پڑیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں سر یہ جبردستی کریں نہیں صاحب جبردستی نہیں ہے کرنے ہی پڑیں گے وہ جبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے صاحب آج کی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے پہلا قویشن آپ لوگوں کی سکرین پر ہے پچپن نمبر مطلب کی آج کا پہلا قویشن ٹھیک ہے سر پچپن نمبر کیسے ارے صاحب سیریز جو ہے اسے پہلے کہ اپن پڑ چکے ہیں چلیں تو دوستوں دیکھیں گا پہلا قویشن ہے پران مطروں بھلے ہی گوا نا پر جھنڈا نا نیچے جھکا نا گیت گاتے سمی کچھ سوتنطردہ سینانی کی ہتیا کی گئی تھی دوستوں یہ آپ کو بتانا ہے آج تک آپ نے یہ قویشن نہیں پڑا آج یہ قویشن آپ لوگوں کی سکرین پر پہلی بار آ رہا ہے تو غلط کوئی کریں گے نہیں امید ہے نہیں کریں گے غلط سب سے آسان قویشنیں بولے سر اس کا رائٹ آنسر ہوگا نانک زی بھیل ہے نا تو بھی یہ آپسن لوک ہو جائے گا دوستوں نانک زی بھیل ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلے قویشن کو دیکھتے ہیں اگلا قویشن ہے انگریز سرکار دورا دیا گیا رائے بادور کا خطاب لوٹانے والے ویکٹی کون تھے رائے بادور کی اپادی کس کو دی گئی تھی جنہوں نے واپس بھی لوٹا دی تھی جگل کشور جی یا سیتا رام یا پھر کیسر سنگ بارٹ یا جمنا لال بجاج اپنے کا اثر جمنا لال بجاج ہوگا ان کو رائے بادور کی اپادی ملی تھی سرکار دورا انگریز سرکار دورا لیکن انہوں نے واپس بھی لوٹا دی تھی نیکٹس کوئیسن آتا ہے کہ کرشک اندولن کے دوران اوپر مال پنچ بورڈ نامک سنگٹھن کے سنسطہ پر کون تھے یہ آپ کو بتانا ہے ویجے سنگ پتیگ پرتاب سنگ بارٹ مانک لال ورما موتی لال تیجبت تو آپ سبی کا رائے ٹانس روگا ویجے سنگ پتیگ دوستوں اوپر مال پنچ بورڈ کی اسطاپ نہ کی تھی انہوں نے ہی کی تھی منہ پٹیل کو سرپنچ بنایت آپ کو یاد ہو تو ہے نا اگلا question آتا ہے نین میں سے کونسا جوڑا صحیح ہے نین میں سے کونسا جوڑا صحیح ہے یہ آپ سے پوچھا جارہا دوستوں بہت ہی اچھا question ہے یہ کیا ہے یہ پرسنہ تھوڑا سا گلٹ ٹائپ ہے ہوا ہے کہ نین میں سے کونسا جوڑا صحیح نہیں ہے ایسا ہے نا تو یہ راگ مالا جو ہے نا پیارے دوستوں یہ صحیح نہیں ہے امیر نے آپ کو دھیان ہو تو شرنگار چھونری لکھا تھا امیر نے ٹھیک ہے دھیان رکھنا چلے دوستوں آگلا question آتا ہے کہ یہ مانور شریر پر چھتر گدوانے کی جیادہ تر پرتھا جو ہے نین میں سے کونسی جاتی میں ہے یہ آپ کو بتانا ہے مانور شریر پر چھتر گدوانے کی جیادہ تر پرتھا نین میں سے ہے برامن جین بھیل راجبود سیمپل سا question ہے اور جواب بھی سیمپل طریقے سے بنے گا بھیل جاتی ہو جائے گا دوستوں سی آفسن ٹھیک ہے اسی کڑی میں اگلا question آتا ہے کہ کپڑے پر نرمیت چھتر کلا کا راجستان میں مکہ استل کونسا ہے کپڑے پر نرمیت چھتر کلا کا راجی میں مکہ استل تو کیا ہوگا right answer number 60 ہے نا سرش میں تو نات دوارہ ہوگا چلو صاحب نات دوارہ کو lock کر دیتے ہیں ہے نا اے option lock ہو جائے گا سبی کا important question تھا اگلا question ہے جوڑا غلط کونسا ہے جوڑا جو ہے غلط کونسا ہے دیکھیں دوستو اجمیر میں آنا ساگر جیل دیر کا ہے الور میں پانڈو پول دیر کا ہے جوڑپور میں جسون تھڑا دیر کا ہے تو چھرو میں کرنی مندیر ہے کیا آپ نے ایک اثر نہیں ہے تو کرنی مندیر کہاں پر ہے کرنی مندیر پیارے دوستو بیکہ نیر میں بیکہ نیر کے دیش نوک میں ہے آپ سب کو بتا ہوگا ٹھیک ہے اور فیسے اگر بات کی جائے چھرو کی بولے سر سالہ سر ہے ہے نا چلے راجگڑ ہے اور اگلا question آپ لوگ کی سکرین پر ہے بٹنیر کا قلعہ کہاں ہے کتنا آسان questionیں جلدی بتا ہیے دیکھئے گا بٹنیر کا قلعہ یہ کہاں پر ہے جوڑپور جائپور ہنمانگڑ یاد چھرو اور دوستووں صحیح جواب آپ سبی کا ہو جائے گا ہنمانگڑ ٹھیک ہے مطلب بھوپت کے دوارہ اس قلعے کا نرمان کرویا گیا تھا اٹھائی اٹھارہ سو دوستو سوری دوستو پچیاسی اسی میں اس کا نرمان کرویا گیا تھا بھوپت کے پتر ہوئے تھے بٹی نے اس کا نرمان کرویا تھا ٹھیک ہے اور آگے بڑھتے ہیں اگلے question کو دیکھتے ہیں اگلا question دوستو یہ کوڑ سے سمبندی دیر کا ہے ٹھیک ہے تو نرمیس سے سومے لیت کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو سومے لیت کرنا ہے تو آپ کو پورا سب کچھ دیکھنا پڑے گا اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صحیح سے دیکھے مطلب کل ملا کے چلے دوستو تارا گڑھ در کی بات کرے تو اجمیر میں ہے جائے گڑھ کی بات کرے جائے پور میں ہے کیرتی استم کی بات کرے چطور گڑھ میں میران گڑھ کی بات کرے جود پور میں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دو پھر ہے جو چار پھر ہے جو اپنا ہو گیا تین اور پھر ہے جو ایک دو چار تین ایک اس میں آ رہا ہے بولے سر دو چار تین ایک آ رہا ہے بی آفشن چلیے تو بی آفشن لوگ ہو جائے گا اچھا قویسن تھا یہ ایسے قویسن آپ کو ایکزام میں دیکھنے کو ملیں گے اگلا قویسن ہے کشورائے پارٹن سہکاری چینی مل کی استاپنا کی گئی تھی دوستو یہ کہاں پر کی گئی کشورائے پارٹن کہاں پر ہے بولے سر بون دی میں چلو صاحب بہت بڑی اچھی بات ہے تو اس کی استاپنا ہوئی تھی اپنے انیس سور سر پچھتر میں نہ بابو نہ گلت بتا رہیہ ہو انیس سو پچھتر کو نہیں بھے کئی بھیلہ صحیح بتاؤ دیکھو جھوٹ مت بولو رنی تکہ مت مارو صحیح بتاؤ کئی بھیلہ کیشورائے پارٹن سہکاری مل کی استاپنا انیس سو ستر میں ہوتی دوستو دوستو بی آفشن آپ سے بھی کا لاک ہو جائے گا اسپین فیڈ کا ادیس یہ کسانوں کو رینڈ دینا اپنے سدیسیوں کو رینڈ دینا بڑیا کپڑوں کا نرمان کرنا یا کپاس اتپاد دکوں کا سہیو کرنا اسپین فیڈ دوستو فیڈ دیر کا آفشن میں تو رائٹ آنسر اس کے ساتھ ہی جائے گا کپاس اتپاد دکوں کا سہیو کرنا ڈی آفشن لاک ہو جائے گا اگلا کویسن آپ لوگوں کی سکرین پر اس پرکار سے آ رہا ہے جس کا جواب آپ سے مانگا جا رہا ہے کہ راجی اشتر پر کسانوں کی اپج کی وکرے کی ویوستہ نم لکیت میں سے کس سنسطہ دوارہ کی جاتی ہے بھومی وکاس پینک دوارہ راج فیڈ دوارہ کرے وکرے سہیکاری سمیتی دوارہ یا راجی سہیکاری اپوکتہ منچ دوارہ تو دوستوں رائٹ آنسر جو ہو جائے گا آپ سوی کا بی آفشن راج فیڈ دوارہ بی آفشن اچھا کویسن تھا اگلا کویسن ہے تیلم سنگ کیا ہے دوستوں بتائیے تیلم سنگ جو ہے سہیکاری پرتیشتہ نے کیندر سرکار کا پرتیشتہ نے راجی سرکار کا پرتیشتہ نے یا نیجی چھتروں کا پرتیشتہ آنے رائٹ آنسر 67 آپ نے ایک آسر سہیکاری پرتیشتہ آنے تو چلو لگ کر دیجئے آج کے کویسن تھوڑے سے اچھے ہوں گے لیول کے امید ہے کلاس کے انتک آپ جڑے رہ کے نئے پرشن کو آنند اٹھائیں گے اگلا کویسن سمن یا مروز تلی کرن پر نینتر کرنا یا گرامی چھتروں میں گری بھی کی ریکہ سے نیچے رہنے والے پریوار کو روز گار دی آنسر اچھا سمن ویقاس یوزنہ کا مکیت یہ تھا ادیس 69 جلدی سے جواب دیجئے بھارت میں زیون دارہ یوزنہ کا سمن ہے بھارت میں زیون دارہ یوزنہ سنچائی کوئوں کا نیرمان کرنے کے لئے ہے یا گریبوں کے لئے بیمہ یا گرامین گریبوں کو بجلی اپلپت کرانا یا چکی سا سائتہ اپلپت کرانا تو 69 کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اے آپسن سنچائی کوئوں کا نیرمان زیون دارہ یوزنہ کا سمد اسی سے ہے دوستو دیان اکنا باقی جو کوئے آگے دیکھو دیکھو مہارات آتے چالتا رہو باتوں کم کرو ٹھیک ہے ٹرائی سیم یوزنہ میں انسوچی جاتی جنجاتی کے لوگوں کو کتنا اریکشن دیا جاتا ہے ٹرائی سیم یوزنہ دوستو اگلا کوئیسن آتا ہے آپ سبی کی سکرین پر کہ نرداری تاہودی سے ایک ورش پورو سما پھونے والی پنچ ورش یوزنہ کون سی دیکھیں کوئیسن لاج واب ہے اچھا کوئیسن ہے آپ لوگوں کی سکرین پر جلدی سے بتائی بہت شاندار کوئیسن ہے تو دویتی پنچ ورش یوزنہ نہیں ہوگا ترتی بھی نہیں ہوگا چطور بھی نہیں ہوگا پنچ ورش یوزنہ دی آفشن لوگ ہو جائے گا آپ سب بھی کا نرداری تاہودی سے ایک ورش پورو ہی سما پت ہو گیا تھا سرو پر راجستانی بھاشا شبد کا پریوک جو ہے نا ڈاکٹر جارج گریر سن نے اپنی بھاشا سرو گرنط میں کیا تھا بولو کب کیا تھا جلدی سے بتائیے رائٹ آنسور 1912 میں کیا تھا پیارے دوستو کب کیا تا سی آفشن لوگ ہو جائے گا مغل کال میں راجستان راجی کی جن لپی نیم لکیت میں سے ہے مغل کال میں راجستان راجی کی جن لپی جو ان میں سے کون سی بھاشا میں ہے اردو میں ناغری میں فارس میں یا پراکرت میں تو دوستو اے بی یا ڈی یا سی کون سا ہوگا رائٹ آنسور جلدی سے اتر دیجئے گا سر اس میں تو ناغ لیول کے پوچھے جاتے ہیں چلے صاحب چھری نرتی کس زنجادی کا مکھی نرتی ہے بتائیے چھری نرتی کشن گھڑی کا ہے دوستو کہاں کہاں ہے اور یہ گرجر جاتی کا نرتی ہے اگلا کویسن ہے آپ لوگوں کی سکرین پر مچی سنگ کا ویلے وشال راجستان میں کب پوچھا جا رہے چودہ جنور 19 کو 15 مای 19 کو یا پھر 30 جولائی 19 یا پھر 15 مای 1950 تو دوستو رائٹ آنس سب ایک ہو جائے گا بی آفشن سر 15 مای 1950 ہو جائے گا بی آفشن ٹھیک ہے میں کہلوں سماہیت کہلوں سماہیت یا پھر سر آفشن لوگ ہو جائے گا سیونک راجستان نرمان کے سمیں کوٹا کے کس شاسک کو راج پرمک بنائے تھا یہ آپ کو بتانا ہے 82 ہے آپ کے لئے آفشن ہے مانکلال ورمہ پرتیور راج سینگ اور جگہ سینگ ایک سیکن دیکھیں کو جان سے دیکھتے سیونک راجستان نرمان کے دیکھیں یہ question تو اچھا تھا لیکن گلر ٹائپ کر رہا ہے question کو تو سینگ راج نرمان کے سمیں کوٹا کے کس ویکتی کو پردھان منتری بنائے گیا اگر ایسا question ہو نا تو اپنا مانکلال ورمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کوٹا کے اس سمیں جو ہے نا ایک سیکن question پورا ہی گلتی ہے اس کو واپس بنا لیتے ہیں question کو میں آپ سے question کر لیتا ہوں سوری میں اپنے ٹائم بھی زیادہ لیا تھوڑا سیونکت راجستان نرمان کے سمیں کس ویکتی کو پردھان منتری بنائے گیا سیونکت راجستان نرمان کے سمیں کس کو پردھان منتری بنائے گیا دوستو یہ question میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تو آپ سبھی کا right answer ہو جائے گا مانی کلال ورمہ ٹھیک ہے اگر راج پرمو پوچھا جائے کہ راج پرمو کس کو بنائے گیا تو میوار کے بھوپال سنگ تھے میوار کے بھوپال سنگ ٹھیک ہے نا تو یہ چیزے دھیان رکھنا تھوڑا سا question یہ miss ٹائپ ہوا تھا اگلا question آپ سبھی کی سکرین پر راجستان میں سنگ مرمر کی مورتیا کہاں اپسن لاک ہو جائے گا ہے نا سعی تو ہوگا نا نہیں سنگ مرمر کی مورتیا تو سر جیپور میں بنتی ہے کیون کسن گڑ میں کیا ہے کسن گڑ میں منڈی ہے دوستو نا اب سب سے بڑی منڈی بنی ہے کسن گڑ میں لیکن سنگ مرمر کی مورتیا جیپور میں بنتی ہے نیکس کویسن راجستان میں پوٹھی گر ادیان کے اندر کس دیش کی ساہتہ سے کھولے گئے ہے نا تو رائٹ آنسر بتائیے گا بہت اچھا کویسن راجستان پوٹھی گر ادیان کے اندر کس دیش کی ساہتہ سے کھولے گئے تو آپ سب کا رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا جاپان کی مدد سے بھی آفشن لوگ ہو جائے گا دوستو راجستان دیش کا پہلا ایسا راجی جہاں پر نم لکی تو ویوستہ لاغ ہوئی سہکاری تھا سار جنیک وطرن پر پنچائیت راج ویوستہ یا پرمانو ویڈیو دکر ایک پیسن موسٹ ہے دو اکٹوبر انیس سو گن ساٹ کو مطلب بگ دریگا ناغور میں شروعات ہوتی ہے اگلا کوئیسن راجستان میں پرستابیت نریات سمردن اوڈیوگک ادیان کس نے استعبیت کیا ہے ان میں ایسے جو نریات سمردن اوڈیوگک ادیان کس نے استعبیت کیا ہے دوستوں یہ آپ کو بتانے بتائیے کیا ہوگا رائٹ آنسر بہت شاندار سربارت سرکار ہوگا بہت بڑیا ای اوپسن لک ہو جائے آپ کو اگزام ایک ویسن کریں تو آپ بھولیے گا دیکھئے بھارت میں اوڈیوگک چھتر میں پنجی کرت کار کھانوں کی درستی سے راجستان کون سے استان پر دوستوں رائٹ آنسر سولوہ ایسان ہو جائے گا دیکھئے اگر اس میں کچھ بدلہ ہوا ہے تو میں آپ جرور بتا دوں گا جہاں تک میری کوشش ہے اگر بدلہ ہوا بھی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پر رائٹ آنسر فیلال اپن سی آفشن کو لوگ کریں سہریہ ونواسی جاتی مکھی تک کہاں پر رہتی بتائیے سہریہ جن جاتی جو ہے میرے دوستوں ونواسی جاتی یہ مکھی روپ سے کہاں پر رہتی جائپور چھتوڑ دوسا بارہ بہت آسان شاباد تحصیل کشن گنج تحصیل میں بھی آفشن لوگ ہو جائے گا بارہ کی تحصیل دونوں تحصیل میں یہ آتے دک رہتے ہیں چلیں 89 پوچھا کیا جا رہا ہے دیکھیں جرہ دھیان دے نیم لکیت میں سے کسے بلو پورٹری کے لیے راشتہ پرسکار پدم سری سے سمبانیت کیا گیا نیم لکیت میں سے کسے بلو پورٹری کے لیے راشتہ پرسکار پدم سری سے سمبانیت اگلا کیویسن دیکھے گا اگلا ہے کہ نیم میں ایسے کونسی ذاتی سویم کو رانہ پرتاب کی پرتیگیہ سے بندہ ہوا منا کر کھانا بدوس زیون ویوتیت کر رہی تھی یا کر رہی بھی ہے لگ بگ ابھی بھی تو رائٹ آنسر بھی لگ گوڑالیا لوہار ہوگا گراسیا ہوگا تو دیکھے دوستو رائٹ آنسر آپ سبی کو بتانا ہے بہت شاندار کوئیسن ہے آپ کی سکرین پر اور آپ میں سے کافی بھائی بنوں کو نہیں پتا ہوگا گاڑالیا جو لوہار ہے یہ اپنے آپ کو مطلب ایک پرتیگیا سے بندہ ہوا مان کر جو ہے کھانا بدوس زیون اپنا ویفتیت کر رہی ہے اگلا کوئیسن ہے شوز کا ورنس ان سندان سنسطان کہاں پر ان میں سے بتائیے دوستو بار میر جیسل میر بیقان جود پر کیا ہوگا رائٹ آنسر سر جود پر ہوگا تو صاحب جود پر کو لاک کر دیتے ہیں چلے جسناتی سمپردائے کی سنسطان بتائیے جسناتی سمپردائے کے سنسطان کا نام بتائیے بہت آسان ہے جسنات جی ہو جائے گا سر ہو اور تو منہ دیان جہاں دیان جد پس بڑی آئے نہیں دیان جنب اسے کام بیٹھے نیلا باقی بہت آسان question اور اور جو آپ روی آسٹ question انہوں جواب آپ نے باہر آن comment سیکشن میں دیان آج 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 سب آج اپنے لگ بگ 32 question ہو ہے تو question گئی ہے سیون گاس کس جلے میں مکہ تپائی جاتی چھورو جود پور جیسل میر باڑ میر انہوں جواب آپ سب جنہ باہر آن comment سیکشن میں دیان آئے کلاس کیڑی لگی بڑیا لگی ہوئے تو لائک رو بٹن دبا دیجو اور صبح آپ نے ڈیلی ہویا کرے ہیں انڈیا جی کے رو ٹیسٹ صبح نو بجیا تو ان واسطے آپ لنک جو کو ٹیسٹ رو ہے وہ ڈسکریپسن میں دے رہا کی ہوئے وٹون آپ لوگ جان ڈسکریپسن مو مطلب ویجٹ کر سکو سائٹ نے اور ٹیلی گرام رو چینل رو لنک بھی دیوڑو ہے ٹھیک ہے تو انہیں بھی آپ سب جنہ زوائن کر سکو ہو کوئی بڑی بات کون نہیں کوئی روپیہ ہی کون لائے گیا تھے ٹھیک ہے سب بہت بہت دھنیواد